بسم اللہ الرحمن الرحیم پلوٹ جو ہے ہمارا مین پلوٹ جو ہے وہ سب پلوٹ پہ بھی کنسسٹ کرتا ہے بسیکلی یہ جو پلے ہے پانچ ایکٹس پہ مشتمل ہے اور اس کا جو فرسٹ ایکٹ ہے اس کا جو سین ہے یعنی جہاں سے یہ پلے سٹارٹ ہوتا ہے اس میں دو لارڈز ہیں دو سٹیٹس کے وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں آرچی ڈیمس ہیں جو کہ سٹیٹ آف وہیمیا کا لارڈ ہے اور ایک کیمیلو ہیں جو کہ لارڈ آف سیسیلیا ہیں وہ دونوں کنگز کی فلوز ریلیشنشپ پہ بات کر رہے ہیں اپنی اپنے کنگز کی اور پھر جو ہے وہ بیلنس کی بات کرتے ہیں اپنی سٹیٹس کی دین جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ لیونٹیز جو ہے ان کے دربار میں کنگ پولک سینیز جو ہے وہ موجود ہے وہ دونوں بچپن کے دوست ہیں چائل ہوت فرنڈز ہیں اور جو کنگ پولک سینیز ہے وہ واپس آنا چاہ رہا ہے اپنی سٹیٹس کی کنگ لیونٹیز جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کچھ دن اور رک جاؤ لیکن جو کنگ پولک سینیز ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے واپس آنا ہے نا یہ وہ لیکن وہ نہیں مانتا کنگ لیونٹیز اسے بار بار انسسٹ کرتا ہے وہ نہیں مانتا بعد میں جو ہے کنگ لیونٹیز اپنی وائف ہے ہرمیونے وہ بھی ان دونوں کی دوست ہیں اسے کہتا ہے کہ تم اسے اج کرو پرسو کرو کہ یہ یہاں کچھ دن اور رک جائے اٹلیسٹ ون ویک اور رک جائے ہرمیونے پرگنٹ ہے اور وہ جو ہے کنگ پولک سینیز کو کہتی ہے کہ آپ رک جائیں تو کنگ پولک سینیز اس کی بات مان لیتا ہے یہ بات دیکھ کہ کنگ لیونٹیز ایک طرح سے خوش تو ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یا میں کب سے اس کو کہہ رہا تھا اس نے میری بات نہیں ماننی اور میری پرگنٹ وائف کی بات مان لی ہے وہ کہتا ہے مطلب سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ اس سے انفیتفل ہے انڈسلائل ہے بعد میں جو ہے ایک لارڈ کو کنگ لیونٹیز جو ہے اس کا ایک لارڈ ہے کیمیلو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم کنگ پولک سینیز کو زہر دے کے مال دو تم اس کو پوائزن کر دو اب یہ جو کیمیلو جو ہے یہ واحد کریکٹر ہے جو کہ پورے پلے میں ہمیں آنسٹ اور فیتفل نظر آتا ہے وہ ایک مٹرو پرسن ہے وہ دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں اسے ایک انسٹ کو مال دوں گا تو یہ بہت زیادہ قلط ہو جائے گا لیکن اگر وہ کنگ کی بات نہیں مانتا تو وہ جی دسلائل ثابت ہو جائے گا اپنی کنگ کی نظروں میں پھر جو ہے کیمیلو کیا کرتا ہے وہ جی پولک سینیز کو زہر نہیں دیتا اور وہ پولک سینیز کے ساتھ اسی کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے وہ کیونکہ جانتا ہے کہ اگر وہ کنگ کی بات نہیں مانے گا کنگ اسے بھی مروا دے گا اس لئے پولک سینیز کے ساتھ اس کی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کینگ لیونٹیز جو ہے وہ اپنی وائف کو ایکسائل کرا دیتا ہے اسے جیل میں بھی جوا دیتا ہے ادھر ہی ایکسائل میں اس کے ہاں ایک بیبی کی برث ہوتی ہے جو کہ ایک بیبی گرل ہے اور جب وہ اسے ایکسائل کرا دیتا ہے تو تیلفے سے دو بندے آتے ہیں کلیومیونز اینڈ ڈائون وہ دو بندے آتے ہیں اور ایکل کا میسیج لے کے بڑے خوپفل ہو کے آتے ہیں کہ ہماری کوئن جو ہے وہ انو سینٹ ہے اور وہ وہاں سے میسیج لے کے آتے ہیں کنگ کے لئے لیکن جب وہ میسیج آنونس کرتے ہیں کنگ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی وائف جو ہے وہ انو سینٹ ہے پولک سینیز بیبی all of them are انو سینٹ تو کنگ یہ سن کے بہت زیادہ روڈ ہو جاتا ہے اسی وقت جو ہے این موقع پر وہ کہتا ہے کہ میری وائف کو یعنی کہنا پکی پکی کی جیل میں ڈال دیا جائے ابھی وہ یہ بات کہہ رہی رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت ایک سونٹ آ کے نیوز آنونس کرتا ہے کہ اس کے جو سن ہمیں ملی ہے اس کے اپنے سن سے بہت زیادہ محبت ہے وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لئے ہر چیز ہے ہر چیز سے عزیز اپنا بیٹا ہے اس طرح وہ اپنے بیٹے کے بارے باتے کرتا ہے لیکن وہ ینگ ہوتا ہے بھی اور اس کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور موسٹ چارمنگ مہنی کہ بوائی دکھائے گئے سٹوری کے اندر جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ تو اتنی دیر میں ایک پولینہ ہے جو کہ سیونٹ ہے جو کہ ہرمیونے کی اٹینڈنٹ ہے وہ آکے بتاتی ہے کہ اس نیوز کو سن کے کوئین کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے کنگ لیونٹی جو ہے وہ زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے اور ایک ساتھ سے ہمارا مین پلوٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا سپلوٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے سٹوری سولہ سال آگے چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیگنس جو ہوتا ہے وہ اس بیبی کو لے کے چلا جاتا ہے انٹیگنس جو ہے وہ اس کا ہسپن ہے پولینہ کا اور وہ ایک شپ میں جاتا ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں سے کہتا ہے آپ اسے وہیمیا میں چھوڑ ہو جو اسے وہیمیا میں چھوڑ آتا ہے تو اسے تو بیر کھا جاتی ہے وہاں سے اس وہیمیا میں اسے ایک شیپرڈ لے لیتا ہے پرڈیٹا کو اس کا نام رکھ دیتا ہے پرڈیٹا جب اسے اپنے پاس لے جاتا ہے شیپرڈ تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے سونہ سال جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اب کنگ پولیکسنیز جو تھا جو کہ کنگ لیونٹیز کا دوست تھا وہ جا کے وہ جاتا ہے اس کا جو بیٹا ہے فلوریزل وہ جی پرڈیٹا کے ساتھ انوال ہو جاتا ہے جب اسے فلوریزل کے باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے بیٹا ایک شیپرڈ کی بیٹی کے ساتھ افیر میں ہے تو وہ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جو فلوریزل ہے وہ بہت زیادہ اسے پیار کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کے پیار سے زیادہ کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ بے شک مجھے ڈی سی نیہریٹ کر دیں مجھے اس بات سے کوئی دکھ نہیں ہے کیمیلو جو ہے وہ اسے بار بار انسسٹ کرتا ہے پولکسنیز کو کہ مجھے میری سٹیٹ واپس آنے دو ہم سیسیلیا واپس سلتے ہیں لیکن پولکسنیز جو ہے وہ کہتا ہے یہ تمہارے لئے وہ زیادہ ڈینجر سے ثابت ہوگا تم واپس نہیں جاؤ بعد میں جو ہے کیمیلو جو ہے اسے مشورہ دیتا ہے فلوریزل کو کہ تم جو ہے نا سیسیلیا چلے جو اس سے شادی کر کے اس کی بات مان لیتا ہے اور سیسیلیا اس سے شادی کر کے چلا جاتا ہے بعد میں جو ہے وہ کامیلو جو ہے کینگ پولکسنیز کو بتاتا ہے کہ اب تو وہ ادھر چلے گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں جب وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں کینگ لیونٹیز والے سٹیٹ میں تو وہاں جا کے انہیں پتا چلتا ہے بتاتے ہیں کہ کینگ لیونٹیز حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے پرانے دوست کا بیٹا ہے یہ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اسے ویلکم کرتا ہے لیکن بعد میں جو ہے اسے پتا چلتا ہے سٹوری اپن ہوتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کینگ کو کہ یہ جو لڑکی ہے یہ تو میری خود کی ڈاٹر ہے یعنی کہ پرڈیٹا جو ہے جب اسے یہ پتا چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری لوسٹ ڈاٹر جو ہے وہ مجھے مل گئی ہے اور یہ سن کے کوئی پولکس نیز جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری یعنی کہ جو بیٹے کی وائف ہے وہ کوئی عام شاپرڈ کی بیٹی نہیں ہے وہ ریلی کوئی پرنسز ہی ہے اور اس میں واقع ہی پرنسز والی کوالیٹی سپائی جاتی ہیں وانی یوزول کائنڈ کی ہوتی ہے بعد میں جو ہے پولینو اسے انسسٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ میرے گھر پر چلیں میں آپ کو ہرمیونی کا سٹیچو دکھاتی ہوں جب وہ اپنے گھر لے کے جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہرمیونی کا ایک سٹیچو ہے کنگ لیونٹیز آگے بڑھتا ہے اسے جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بہت اول ڈیج ہے جبکہ ہرمیونی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی وہ کہتی ہے آپ وارڈ سے پریے کریں اور اس میں جان آ جائے گی واقعی وارڈ سے پریے کرتا ہے اسے ٹچ کرتا ہے تو وہ تو ہرمیونی زندہ ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاولینہ نے سونہ سال پہلے ان سب سے جھوٹ بولا ہوتا ہے تو اس کے بعد کنگ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ پہلے میرے سے سب کچھ میرے سے جو ہے پہلے سب کچھ چھن گیا تھا می وائف می سن می ڈاٹر می فرین می ایبریتنگ لیکن اب جو ہے اسے سب چیزیں اس کی واپس مل جاتی ہیں اس کی وائف واپس مل جاتی ہیں انگلی آنٹیز شادی کر دیتا ہے اور یوں پلے کی ہمارے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے